جب وہاں پہ وار آف انڈیپینڈنس شروع ہوئی ہے نا تو انگریزوں نے علاقے کے سرکردہ لوگوں کو کہا کہ ہمیں آپ مین پاور بھی دیں اور گھوڑے بھی دیں تو رائے صاحب نے انکار کر دیا یہ بات یہاں کی لوکل جو ہے پنجابی شاعری میں بھی گائی جاتی ہے انگریز برکلی آندہ ہے رائے احمد دے میں گھوڑیاں تیری لندنوں لکھ لیاوسا نیک نامی رائے احمد آندہ ہے رنہ بوہیں تے گھوڑیاں وانڈ کسے نہ دیتیاں ہوندیاں بوت دے وچ ساہ سلامی تو پنجاب میں وار آف انڈیپینڈنس گوڑیرہ میں بھی ہوئی مری میں بھی ہوئی وہاں پہ بھی سیوال آبادی لڑی ہے انگریزوں نے یا ان کے ہمیتی جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو جرائے پیشہ لوگ تھے یہ کریمینلز تھے یہ کیٹل لیفٹرز تھے یہ تو سارے کاشتکار تھے اپنے ذمہ دار لوگ تھے اور یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کس لیے وطن کی محبت میں وٹو، کارٹیا، مردانہ، فتیانہ، وینیوال، قبائل جو تھے بدرو یہ ساروں کی میٹنگ ہوئی اور احمد کا خرل شہید کو انہوں نے اپنا سردار مانا کہ یہ راوی کا ہمارا سردار ہے اور جو فیصلہ کرے گا وہ اس میں شامل ہوں گے وہاں پہ موجود کمالیہ کے صرف راز خان خرل نے یہ خبر رات و رات اینڈیوالفینسٹن ڈپٹی کمیشنر گوگیرہ کو پہنچائے اور الفینسٹن نے اپنے ایک ایکسٹرہ اسیسنر کمیشنر برکلے جس کو یہاں عرف عام میں برکلی کہا جاتا ہے اس کو بھیجا سترہ کی صبح کہ تم جامرہ جاؤ اور رائے احمد خان خرل کو گرفتار کر وہ احمد خان خرل جو تھے وہ تو نکل چکے تھے سارے تو انہوں نے جب مایوسی کوئی نہیں ملا انہیں تو انہوں نے اس وقت جو ہے ان کے بیٹے رائے بالک خان کو گرفتار کیا جو اس وقت بلکل لڑکپان میں تھے اس کے علاوہ اس نے برکلے نے یہ کیا کہ اس نے جامرہ کو آگ لگا یہ وہ برکلے ہے جس نے رائے احمد خان خرل کو شہید کیا تھا اور پھر انتقام کے طور پر مراد فتیانہ سوجہ بدرو اور دوسرے مجاہدین نے دوسرے دن اس کو مار ڈالا تھا ڈالا تھا سستاون کو دیلی پر انگریزوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا تھا لیکن یہاں پر یہ مومنٹ جنوری اٹھارہ سو اٹھاون تک جاری رہی ہے ہاں ایک بات ہے کہ پنجاب کی اکثریتی اشرافیہ جو تھی وہ انگریزوں کی ہمی تھی لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ صرف پنجاب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اٹھارہ سو ستاون کی تاریخ دیکھیں اور آپ نائنٹین فورٹی سیون کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں آج دو ہزار اکیس کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا کنیکشن اس کے درمیان ہے اٹھارہ سو ستاون میں جو لوگ انگریزوں کی حمایت کر رہے تھے ان کو جاگیریں ملیں ان کو جناب عہدے ملے ان کی اولادیں آج تک اسمبلیوں میں موجود ہیں موسیقی